بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم دوستو جنید حسن مشتبہ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ایک اور دن ایک اور احساس ہے ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی صرف اور صرف آپ سب کے نام کے تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے قریب تر کر دے اور تمام تر برائیوں کو آپ سے ہم سب سے دور تر کر دے اور کیے رکھے آمین سمم آمین آج کے دن آپ سے کیا کہتا ہے آپ سے گفتگو جاری اور ساری رہے گی اور مختلف شعبہ عزیز میں سیچوئیشن کیا ہے ترتیب یوں ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کے ستارے کی پہچان بتائی جاتی ہے آج بھی بتائی جائے گی مختلف شعبہ عزیز میں سیچوئیشن کیا ہوگی لیکن امر لگی کلرز آج کے دن کے کیا رہیں گے مختلف شعبہ عزیز صحیح دولتی زد محبت کارابار ملازمت خاندان استواجی تعلق اور شہرت میں کتنے فیصد آج ستارے آپ کا ساتھ دیں گے یہ بھی ایک اندازہ اور جائزہ آپ کے ساتھ شعبہ عزیز کو ہم ڈسکس کریں گے دوسرے تین لائنوں میں اور سیگمنٹ ہمارا ہوگا مختصر پورا سر جس میں دوسرے تین لائنیں آپ کو یہ باور کرائیں گے کہ آج کے دن ان حوالوں سے آپ ضرور جو ہے وہ منٹلی ریڈی رہیے گا اگر آج کے دن کی بات کر لیتے ہیں منگل کا خوبصورت سا دن ہے تاریخ 19 سلحیچہ دولارام 1443 سجری ہے 19 سلحی دوہزار بائیس اسوی ہے اور چار ساون کی ہو چکی ہے دوہزار اناسی بکرمے کا سلسلہ شاری اور ساری ہے یوٹیو پہ سنتا ہوئے سبسکرائب کیٹرے گا اپنے رائے کا حصار آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں مختصر پورا سر کو چاننا پوچھنا بتانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے گا ایک بات بتا دوں کہ کسی بھی پروفیشنل آپ کو سرویس کے ضرورت ہے یا پھر آپ کو پریشنل اسٹرولوجی کی سرویسز چاہیے تو جناب آپ اپنے پسندیدہ اسٹرولوجر سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہم نہ کسی کو ریکمنڈ کرتے ہیں نہ ہی کسی سے منح کرتے ہیں آپ کو ہوفیلیا پیسیز کو سمجھیں گے روزانہ مہانہ سلانہ اور ہفتہ بار کی تمام تا لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے ہم چھٹے اپنے زورڈیک سائنس سے کنٹینیو کرتے ہیں انٹرٹیننگ بھی ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ ان باتوں کو تھوڑا لائٹلی جو ہیں وہ اور ایک پیار بھری مسکرہ ہڑ کے ساتھ اگر سن کے اپنے دن کو شروع بھی کرتے ہیں یا پھر اگر لے کے بھی چلتے ہیں تو میرے خیال سے سنجیدہ انداز میں سننے سے اس انداز میں سننا تھوڑا سا انسان کو زیادہ ڈس ہارٹ نہیں کرتا بلکہ تھوڑا سا موٹیویٹ ہی کرتا ہے اور پھر اس میں ہم اپنی زندگی کے تجھر بات کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہم سپیرچل ٹچ بھی دے دیتے ہیں تو برکت ہو جاتی ہے بسم اللہ کرتے ہیں ہم چھٹا ستار ہم ڈسکس کر رہے تھے اور برج سنبلا والو آپ کے میں بات کر رہا تھا لکی نمبر لکی کلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھے تھری آپ کا جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ لکی نمبر رہے گا یلو لکی کل رہے گا چالیس فیصد چالیس فیصد اور سو فیصد کاندھانی معملا چالیس فیصد محبت اسی فیصد کارور بھی ملا تو چالیس فیصد از دواری تعلقات بھی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں مقتصر پور اثر کہوں تو جس مقصد کے لیے آپ کو رقم کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی اور اگر آپ اللہ برشا کی راہ میں اپنی کمائی سے روزانہ دو فیصد بھی نکال دیتے ہیں تو دیکھے گا کہ کس طرح انشاءاللہ آپ کے دن بدلیں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کہی گئی ہے یہاں پہ میں دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دو حصوں میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کیے گئی ہے اچھا ذہن میں آگیا ہے اس لئے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ سورہ واقعہ کو روزانہ مغرب کے بعد آپ پڑھنا جو ہے وہ معمول بنا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدہ واقعت الواقعہ یہ سورہ رحمان کے بعد سورہ مبارکہ ہے مجرب ہے ہمارے پرنسپل صاحب تھے اللہ پاک ان کو زندگی ابھی بھی ہیں پروفیسرل زاہد کلیم صاحب انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات شیئر کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے گھر آنے تک میں سورہ مبارکہ پڑھتا ہوں تو زندگی میں مجھے کبھی قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور انہوں نے ہمیں بھی رکمنڈ کیا اور میں نے بھی اس کو پڑھا تو الحمدللہ ایمان تھا اس ایمان اور ایک قان نے آج جس بھی مقام جو تھوڑا سا اللہ باچہ نے عطا کیا ہے تو شاید اسی وجہ سے عطا کیا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ کو جو پروفٹ ہے اگر آپ اس میں سے جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ کیوں سے کہہ سکتے ہیں جی مہانہ جتنی بھی ہوتی ہے اس کو اس کا ڈھائی فیصد کر دیتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے اگر روزانہ کا دو فیصد کر سکتے ہیں پھر تو اور بھی اچھا ہے اللہ باچہ نے تو آپ کو ستر گناہ سے بھی زیادہ بڑھ کے دینا ہے میرا ذاتی تجربہ ہے ایسا ہوتا ہے اور بلا شبہ آپ بینا سوچے بینا کانشس ہوئے اگر آپ انشاءاللہ اس کی رامے دیتے ہیں تو پھر دیکھئے گا وہ آپ کو کتنا نماز تا ہے انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں ہم اپنے بقاعدہ ساتھویں ستارے کی جس کو ہم میزان کہتے ہیں سیارہ زور ہوتا ہے 23 ستمبر سے 22 سکتوبر کے دوران اپلو ہمی تاریخ پیدائش ہوتی ہے بات جب شروع ہوتی ہے تو پھر دور ترک چلی جاتی ہے انیوی تخلیقی کام آپ کو سکون دے گا جی آپ کی ہوپیز ہوئے ہیں وہ آپ انہیں آج ضرور وقت دیجئے سمایہ کری گنا شاہد انویسمنٹ جولری میں کر سکتے ہیں سیچوئیشن بہتر رہے گی اس سے مالی انشاءاللہ جہاں تک بات کرتے ہیں کہ آپ کا رویہ آپ کی شخصیت یہ درم بڑے زبردرست ہوں گے انشاءاللہ اور بہت سے لوگ آپ سے متاثر ہوتے بھی نظر آتے ہیں ایک خوشپدار پھول کی مانتہ آپ ہوں گے جو آج مہکے گا اور لوگ اس کی مہک سے انشاءاللہ مہک اٹھیں گے کیا بات ہے خیر محبت کے حوالے سے آج کسی ایسے شخص سے بھی ملتے ہیں آپ نظر آتے ہیں جو آپ سے بہت بلکہ جان سے بھی اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے یہ الفاظ بہت بڑے ہیں I know بہت بڑے اور ان لفظوں کو آج کل ان کی توقیر بہت ہی کم کر دی گئی ہے but truly لوگ exist کرتے ہیں میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے لئے جان واقعی اس پر جان اصار کرتا ہوں ہاں لوگ اتنے اچھے اگر آپ کے زندگی میں ہوں تو ہم definitely ہم ان کے لئے اپنی جان پیش کر دیتے ہیں جیسے کہ ہماری پاک آفاز جن کے لئے ہم کہتے ہیں کہ اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں خیر اضافی جو علم ہے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا یہ بڑا زبدست رہے گا سود مند رہے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی بھی اگر آپ کی رائے پوچھی جاتی ہے تو شرم کا مظاہرہ نہ کیا کریں اپنی ڈسکشن کا حصہ بننے میں کوئی آر محسوس نہ کیا کریں اس سے انسان کی بڑی تراش خراش ہوتی ہے believe me اور ویسے بھی جو آپ کہیں گے انشاءاللہ اس کی تعریف کی جائے گی جس طرح سے کہا ہے ازدواجی لحاظ سے اگر بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ سلسلے بڑے زبردست رہیں گے لیکن نمبر 5 رہے گا یعنی پانچ گرین لکھ کلو رہے گا اسی فیصد سے سو فیصد دولت اسی فیصد خاندانی معاملات سو فیصد محبت سو فیصد کاروری معاملات اور سو فیصدی ازدواجی تعلقات بھی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں جن امور میں اگر آپ کو خدا نخواست اب کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسرت سے آپ نے یا کریم یا سلام یا مومنوں کا ذکر کرنا ہے تو اللہ بارشاہ انشاءاللہ کرم بھی کریں گے سلامتی بھی ہوگی اور ایمان بھی انشاءاللہ خیر و آفیت سے اس دنیا سے لے کے جائے ہمیں اور اسی ایمان اور ریکان کے بلبوتے پہ ہی ہمیں جو ہے وہ زندگی بھی گزارنی چاہیے یا کریم یا سلام یا مومن یا اللہ بسم اللہ کیجئے گا اللہ تعداد پڑھنا ہے آپ نے برج اقرب کی بات کلیتے ہیں سیارہ مریخ ہوتا ہے 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے درانہ اپنیوی تاریخ پیدائش ہوتی ہے سکورپینز کیسے آپ مانشاءاللہ سے سید کے والے سے سلسلہ بڑا زبردست رہے گا فٹنس ہیں جن کو خیر سے فٹنس فریق ہیں جو کیوں سے کہتے ہیں یا وزن کم کرنے کا جن کو بہت شوک ہے تو موٹیویٹڈ رہی ہے اور اپنی محنت کو بس لگا دیجئے انشاءاللہ ضرور سلہ ملے گا صحت کے حوالے سے بہت اچھی سیٹویشن مالی لحاظ سے فائدہ حاصل ہوتی نظر آتے ہیں مثال کے طور پر ایک کمیشن یا کوئی ڈیوڈن فن یا ریالٹی وغیرہ انشاءاللہ حاصل ہوتی نظر آتی ہے یعنی کسی بھی حوالے سے کوئی مالی فائدہ تو ضرور حاصل ہوگا شریکہ حیات کے ساتھ سمجھ بوچ بڑی بہتر ہوگی گھر میں خوشیہ آئے گی محبت کے حوالے سے بڑا سلسلہ بہتر رہے گا محبوب کے ساتھ دل آپ کا دھڑکے گا دونوں کا سمجھیں گے ایک ہی ہارٹویٹ دونوں کی ماشاءاللہ سے رہے گی اتنی خوبصورت سیچوئیشن ہوگی اور آپ فیل کریں گے کہ آپ کو محبت ہوگی ہے ماشاءاللہ سے جو ریٹیلر حضرات ہیں یا کاربر حضرات ہیں یا سیلر ان کے لئے بھی اچھا دن ہے ازدواجی لحاظ سے تو پہلے بیان کر چکھوں لیکن نمبر سیون اگر گرین لکھے کر رہے ہیں کریم انڈ وائٹ لکھے رہیں گے اسی فیصد اسی فیصد سو فیصد خاندان موملات اسی فیصد محبت سو فیصد کاربر موملات اور اسی فیصد اسی دواجی تعلقات بھی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اور اوورال ایٹی پلس ایٹی سے نائٹی کے درمیان سیچوئیشن ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے مختصر پور اثر کہوں تو یہ کہوں گا کہ روحانی ایک عجیب سی روحانی طاقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کو بس آپ کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا جو آپ محسوس کر رہے ہیں آپ کو اس کو انجوائے کرنا ہے کسرت سے ذکر الہی کرنا ہے بہت اچھا انشاءاللہ سلسلہ رہے گا آپ کے ساتھ بیسٹ آف لگ بڑی خوبصورت بڑی راز کی بات کر گیا ان درمیان میں ہوفیلی آپ سمجھ جائیں گے برجے کوس سیجیٹریس والا سیارہ مشتری ہوتا ہے 23 نومبر سے 20 دسمبر کے درانہ سلسلے بھی اچھے ہیں بس صبر کا دامن ہاتھ سے نا چھوڑیے گا آپ کی محنت آپ کی سمجھ بوٹ فہم و فراست انشاءاللہ کامیابی آپ کو عطا کرے گی گھر کے حوالے سے ذل التوہ اگر کوئی کام ہے تو وہ نپٹا سکتے ہیں محبت کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ کمپرومائز کسی بھی حوالے سے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا محبوب جو ہے ولالچی ہے آسائش اور تفریح انٹرائے کرنے کے لئے آپ آج کے دن بڑا زبردست ہے کربار لحاظ سے بھی آپ کو جو ہے وہ اپنے جو بھی میٹرزان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور شریکہ حیات کے حوالے سے آج کے دن بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن نمبر فور رہے گا براؤن انکری لیکن کر رہیں گے سو فیصد سے سو فیصد خاندانی موملہ چالیس فیصد محبت چالیس فیصد کربار موملہ چالیس فیصد ہماری تعلقات زیادیتے نظر آتے ہیں صورتی حال تھوڑی سی جو ہے ایسی نہیں ہے کہ آوڈ آف کنٹرول نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ہے احتیاط طلب اور آپ جس بھی کام کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کیجئے گا سو بیسٹ اپ لکھ بججدی کی بات کر لیتے ہیں بلات آخیر کیا پری کون مولو سیارہ زونو تا کس دسمبر سے انیس چنوری کے دونے آپ لوگوں میں تاریخ پیدایش ہوتی ہے کام کا دباؤ ہوگا گھر کے طرف سے بھی کچھ ٹینشن ہو سکتی ہیں دونوں میں ملا کے ذہنی تنہو وغیرہ پیدا کرتے نظر آتے ہیں اوبرال تو اچھا دن ہے سود مند ہے لیکن کوئی جونئر مایوس کرتا نظر آتا ہے کوئی سبورڈی نیٹ مایوس کرتا نظر آتا ہے امانداری سے اپنے کام میں لگی رہی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا جس بھی حوالے سے آپ کسی مسئلہ یا مسائل کا شکار ہے بہت کمیلا نجات مل جائے گی بس اللہ باتشاہ پہ بروزہ رکھئے ہیں بس افلاک برجید الوگلہ ستارہ سیارہ زہول ہوتا ہے بیس جنوی ستارہ فرمی کے دورانہ بلوگوں میں تاریخ پیدایش ہوتی ہے آج کے دن بسکلی آپ کو کیا کہتا ہے سب سے پہلے آپ کو دلوی خواتین و عزرات اور ایکوارینس بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے تفصیل سے آج کے دن کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں وقت کو بھی منیج کرنا ہے سید کے والے سیچویشن اچھی ہے لیکن مزید بہتر کرنے کے حوال اسے بھی ضرور سوچیے گا خاندان کے ممبران کے ساتھ وقت گزارنے کی بہت ضرورت ہے ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پہلی نظر میں آپ کو پیار ہوتا نظر آتا ہے آپ کی یہ مطلوع مزاجی کی نشانی ہے اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اضافی میں ذمہ داری نظر آتی ہے ملتی نظر آتی ہے لیکن انشاءاللہ اس سے پھر رقم وغیرہ بھی حاصل ہوتی نظر آتی ہے ازدواجی لحاظ سے احتیاط کی ضرورت ہوگی لیکن اب دو رہے گا سلور این وائٹ لیک تلو رہیں گے ساٹھ فیصد سیا سو فیصد دولت بیس فیصد خاندانی معمیلات سو فیصد محبت سو فیصد کارو پرمیملات اور سو فیصد دوالی تعلقات بھی انشاءاللہ آج آپ کا ساتھ دی نظر آتی ہے مختصر پورا سر کہوں تو صرف سوچتے مت رہیے عملی قدم اٹھائیے اچھے مواقع جو حاصل ہو رہے ہیں ان کو ہاتھ سے ناگوانے دیجئے اور قسمت بار بار ساتھ نہیں دیتی بس آج فائدہ اٹھا لیجائے بس اولاگ برجہ خوت پائیسز سیارہ مشتری ہوتا ہے انیس فروی سے بیس مارچ کے درن تاریخ کے پیدایش ہوتی ہے آپ کو پائیسی انظر ہوتی خواتین وزرات بھی کہا جاتا ہے آپ کے پاس اپنی صحت اور ظاہری شخصیت کو ظاہری حییت کو بہتر بنانے کے لئے کافی وقت ہوگا گھر کو خوبصورت بنانے کے علاوہ گھر کو مطلب ہر حوالے سے گھر بنانے کے آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں بچوں کے بغیر تو ویسے بھی گھر بے جان سا ہوتا ہے چاہے وہ کتنی خوبصورت اور کتنی اوگنائز ہو ٹھیک ہے اس میں چیزیں کوئی بات کر رہا ہوں تو بچے جو ہیں انہی سے گھر میں خوشحالی اور برکت ہوتی ہے جنت کے پھول ہوتے ماشاءاللہ سے جذباتی لحاظ سے محبت کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو ایموشنلی سٹونگ ہونے کی آپ کو ضرورت ہے کاروبری لحاظ سے سلسلے اچھے رہیں گے آپ کے کام کو سرہا جائے گا وقت پر مکمل کرنے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ انرجی اور موٹیوشن آپ کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے کوئی بھی آپ کی اسائنمنٹ یا کام ہے جو اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ازدواجی لحاظ سے سلسلے احتیاط طلب ہے لیکن اگر نو رہے گا ریڈ میں انہوں رہیں گے سو فیصد سو فیصد دولہ ساٹھ فیصد بھاندانے ماملات بیس فیصد محبت سو فیصد کر برئے ماملات اور بیس فیصد آج دواجی تعلقات بھی سا دیتے نظر آتے ہیں صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے اور وہ غلطی جس پہ توبہ ضروری ہے سمجھ رہے ہیں آپ اپنی نیت اور ذہن کو صاف رکھئے آگے اگر بڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سو اور ہمارے ٹورس والوں نے بھی پائیسینز کے لیے نیکہ اشارت کا حسار کیا ان کی بھی محبت و انشاءتوں اور دعاوں کا بہت 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 شکریہ سرحد پار سے بہت شکریہ جی یو جی پر سندگی سبسکرائب کیجئے گا پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے دعاوں میں ضرور بہ ضرور یاد رکھئے گا اللہ نبی وارس بسم اللہ